مبارک ہو دوستو آپ کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے دلی کے اندر ایم سی ڈی چنو کا ریزلٹ اور کانٹنگ جو ہے وہ جاری ہے اور آپ کی یعنی اے ایم ایم پارٹی کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے آپ یہی سننا شاید چاہ رہے تھے اور ہیڈنگ سے بھی آپ کو یہی لگا ہوگا کہ دلی کے اندر جو ایم سی ڈی چنو کا ریزلٹ کانٹنگ جو ہے وہ جاری ہے شاید اس میں ایم ایم کی بڑی جیت ہوئی ہے شاید اس میں دو سے تین سیٹوں پر جیت ہوئی ہے شاید ایم آئی ایم نے بہت اچھا کام کیا ہے شاید ایم آئی ایم کا پرفرمنس جو ہے بہت بہتر ہوا ہے شاید ایم آئی ایم اس بار جو ہے سب کو چوکا دے گی دلی کے اندر لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو بہت سارے بہت سارے ٹوپک پر بہت سارے اہم ایڈ ٹوپک پر جو ہے میں باتیں کرنے والا ہوں دوستو فائنلی میں ایک ریزلٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دو کہ دلی کے اندر جو ایم سیڈی چنو ہوا تھا چار تاریخ کو اس کا کاؤنٹنگ آج ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے اور جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو اس وقت کا اسٹیٹس یہ ہے کہ آپ یعنی کیجری والا کی جو پرٹی ہے وہ لگ بہت 130 سیٹوں پر آگے ہے حالانکہ ابھی 130 کا ریزلٹ نہیں آیا ہے لیکن رجحان آگے دکھا رہا ہے دوسری نمبر بی جی پی ہے 100 پلس ہے کانگریس بھی جو ہے 10 سے 11 سیٹوں پر ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں ایم آئی ایم کا ایم آئی ایم کا جو اسٹیٹس ہے دوستو ایم آئی ایم کا جو سیچویشن ہے دوستو وہ واقعی جو ہے ایک دم شرمناک ہے واقعی افسوس کرنے والا ہے اور خاص کر کے وہاں کے لوگوں کو جنہوں نے جو ہے ایم آئی ایم کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا ایم آئی ایم کی اگر پارٹی کی بات کی جائے تو 15 سیٹوں پر اپنا امیدوار اتارا تھا اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ 4 سے 5 سیٹوں پر جیت سکتی ہے حالانکہ یہ فائنل ریزلٹ نہیں ہے دوستو ابھی تک فائنل ریزلٹ آیا نہیں ہے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ فائنل ریزلٹ میں کچھ اس طرح کچھ چیزوں بدلا ہو اور ایم آئی ایم بھی ایک بھی سیٹ جیت سکتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایم آئی ایم ایک بھی سیٹ وہاں پر دلی کے اندر جیت رہی ہو کیونکہ آگے بھی کسی بھی سیٹ پر نہیں ہے اور آگے نہیں ہے جب رجحان میں آگے نہیں ہے تو پھر وہاں سے جیتنا شاید ایک کرشمہ ہوگا شاید ایک چمتکار ہی ہوگا لیکن سوال بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں دوستو ایم آئی ایم کے سپورٹرز کہاں ہیں ایم آئی ایم کے چاہنے والے کہاں ہیں ایم آئی ایم کو سننے تو بہت سارے لوگ آتے ہیں لیکن جب ووٹ کرنے کے باری آتی ہے تو پھر کہاں گائب ہو جاتے ہیں اب یہ کہنا بھی ہوگا کہ خیر امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے نہ امیدی کفر ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ پہلی بار تھا ایم آئی ایم کی پارٹی نے پہلی بار امید بار اتارا تھا دلی کے اندر اور اس لئے آسان نہیں ہوتا ہے دلی کے اندر ام سی ڈی چونوں ہمیشہ بھی ہمیشہ سے تو اس لئے ابھی اور محنت کرنے کی ضرورت اور آنے والے وقت میں دلی کے اندر کئی ساری پارٹیاں جو ہے وہ بھی میدان کے اندر ام آئی ایم بھی جو ہے انہی میں سے ایک ہے اور جیت حاصل کرے گی لیکن دوستو کچھ چیزیں میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک سے دو چیزیں ضرور جیتنا چاہیے تھا یہاں پر شاید ریزلٹ اگر آ جائے فائنل پرینام اگر آ جائے تب تک جیت جاتی تو بہت اچھی ہے اور میں اس ویڈیو کو دلیٹ کر دوں گا لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ فائنل پرینام میں بھی ایم آئی ایم سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں بدلا ہو حالانکہ کچھ چیزوں پر کچھ جگہوں پر بھی جیسے جگہوں پر دوسری نمبر پر ضرور آئے ہیں تیسری نمبر پر بھی کئی جگہوں پر رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ یعنی کجریوال اور بی جی پی اور کانگریس کے بعد کیا چوتھا نمبر کی پارٹی بنی ہے تو میں یہ کہوں گا چوتھا نمبر بننے سے مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن ایک یا دو سیٹ پر چنوں جرور جیتنی چاہیے ٹوٹل وہاں پر دھائی سو سیٹ ہے دلی کے اندر حالانکہ پہلے جو ہے دو سو بھاتر سیٹ ہتی لیکن اس بار جو ہے گھٹا کر دھائی سو سیٹ کر دیا گیا ہے اور اگر کسی کو میر بنانا ہے کسی کو سرکار بنانا ہے تو کم سے کم ایک سو چھبیس سیٹ لانے ہوں گے اور کیجریوال کے پارٹی جو کہ آپ جن کا نام ہے وہ جو ہے آسانی کے ساتھ لاتا ہوا دیکھ رہا ہے کیونکہ ایک سو چھبیس پلس تو ان کا میں جو ہے یہ طریقہ گروجہان میں آگے ہی دکھایا جا رہا ہے لیکن ایک بار پھر سے میں کہوں گا کھپی رجیس ویڈیو بنانے کا مطلب کیا ہے کیوں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو میں امائیم کی جیت ہی نہیں ہوئی ہے کیوں میں نے ایسا ہیڈنگ ڈالا ہے تو میں نے گصے میں ایسا ہیڈنگ ڈالا ہے دوستو میں خاصا ناراض ہوں اور ویڈیو بنانے کا یہ مطلب ہے یہ پرپس ہے کیونکہ بہت سارے لوگ لگاتار جو ہے کومنٹ سیکشن میں بول رہے ہیں کہ کچھ اپڈیٹ دیجئے کچھ اپڈیٹ دیجئے کیونکہ کچھ جو یوٹیوبر ہے یوٹیوب پر جو ہے فرضی طریقے سے امائیم کو جیت دکھا رہے ہیں اسی لئے یہ ویڈیو بنانے کا میرا واحد مقصد ہے اسی لئے میں یہ ویڈیو یعنی آپ تک اسی لئے اپڈیٹ پہنچانے کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی فیلحال امائیم کی ایک بھی سیٹ پر جیت نہیں ہوئی ہے دوستو اور مجھے لگتا بھی نہیں اگر میں غلط ہوں تو شاید اور بھی بہتر ہوگا لیکن فیلحال مجھے لگتا بھی نہیں کہ ایک بھی سیٹ پر دلی کے اندر جیت ہو ہو سکتا ہے کہ آنے والے کل جو ہے گجرات کے اندر جیت سکتے ہو لیکن دلی کے اندر جو ہے فیلحال ایک بھی سیٹ پر آگے بھی نہیں ہے تو جیتنے کی تو خیر دور کی بات ہے لیکن اس ریزلٹ سے اس پرنام سے میں خاصا ناراض ہوں وہاں کے لوگوں سے خاصا میں ناراض ہوں کہ آپ کو سوچنا چاہیے کب آپ کے عقل جو ہے وہ کام کرنا شروع ہوگا کب آپ سوچیں گے کب سمجھیں گے کیوں نہیں سیکھتے ہیں کیوں نہیں اگر سرکار بنانے کی بات ہوتی تو میں شاید یہ کہتا کہ ٹھیک آپ نے صحیح چنا ہے لیکن دس سے بارہ سیٹ پر چلو لڑتی ہے تو کم سے کم دو چار سیٹ تو جیتنا چاہیے اور جیتانا چاہیے وہاں کے لوگوں کو اور اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا خیرکل ملا کر یہی ایک دوست تو مند تو نہیں کر رہا تھا یہ ویڈیو بنانے کا کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ ریزلٹ شاید فیور میں نہیں ہے اس لئے وہ میرا من بھی نہیں ہے لیکن کل ملا کر ایک اپ ڈیٹ دینا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ کو جاننا تھا آپ لوگ جڑے ہیں اس چینل سے اس لئے میں آپ تک یہ اپ ڈیٹ پہنچانے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہم پھل حالے ایک بھی سیٹ پر آگے بھی نہیں ہے جیتنے کی تو خیر دور کی بات ہے ڈائیسو سیٹ وہاں پر ہے اور ان میں سے جو ایک سو چپ بھی سیٹ پر جیت حاصل کرے گا جو بھی پارٹی میر اس کا ہی بنے گا لیکن ایک بار پھر سے میں کہوں گا بہت ہی جو ہے اداسی بھرا ریزلٹ رہا دلی کا کیونکہ ایسا ریزلٹ شاید نہیں دیکھنے کے کسی کو امیت تھا اور ایسا مانا جا رہا تھے کم سے کم دو سو چار سیٹ جو ہے جو ہے وہ ضرور جیتے گی کیونکہ جس طریقے سے محنت کیا ہے وہاں پر کلی ملافی صاحب نے رہی تھی لیکن جیت حاصل نہیں ہوا دوستو اس کا مجھے بھی خید ہے آپ کا کیا کہنا ہے کومن شکل بتائیے گا شکریہ جائے اللہ وی